اما بھی کارزارِ حسی میں ہم کبھی رہے غازی گاہ بزمِ خوبہ میں تھے شہیدِ نازے دوست پھر کہاں سے پائے گی بزم ہم سے دیوانے پھر کہاں سے پائے گا رزم ہم سے فرضانے پھر کہاں جمع ہوں گے دل فگار دیوانے آج آخری شب ہے صبح آگے جانا ہے سو ترہ کے احساسات دل کو آگے دست گئیں ایک بند اور سن لی دیں تیس سال پرانی بات ہے کہ آؤ آج دہرہیں ماضی کے فسانوں کو آؤ آج دہرہیں ماضی کے فسانوں کو قصہِ وفاہِ دل داستانِ دردِ شوق چائے کی پیالی پر سردیوں کی راتوں میں دوستوں کی محفل میں تذکرِ حسینوں کے کہ آؤ آج دہرہیں ماضی کے فسانوں کو قصہِ وفاہِ دل داستانِ دردِ شوق اور دوستوں کی محفل میں چائے کی پیالی پر سردیوں کی راتوں میں ترسرے حسینوں کے اور ذکر اس پریوش کا جو ہے ناز سرطاپا جس کی حسن کا جادو سامری کو شرم آئے جس کے حسن کی زون سے سنگ بھی پگھل جائے اور رنگ رخ کی شادہ بھی جیسے کھیت گندم کا چاندنی میں لہر آئے وہ گر خرام پر آئے فصلے گل خرامہ ہو گر قیام پر آئے نبض دل تھیر جائے اور وہ غزل ہے حافظ کی یا ربائی خیام جس سے ہم کو چاہت ہے جس سے دل کو راحت ہے جس کو دل دیا ہم نے اپنے شوق کا قصہ اس سے کہنا پائے ہم اپنے شوق کا قصہ اس سے کہنا پائے ہم اپنے شوق کا قصہ آج تو سنا ڈالیں آج آخری شب ہے صبح آگے جانا ہے تو ترہا کہتا تھا دل کو آگے رکھنے ہیں آخری اس کا ٹکڑا بیچ کے میں چھوڑ رہا دیئے کہ نا تحانے نشتر زن نا قدانے علم و فن دوستانے شکوہ سنج تم کو جانے کب کب کی ہم سے برہمی ہوگی دل میں گو شکایت بھی بارہا رہی ہوگی ہم نے بارے کوئی بات تم سے گر کہی ہوگی یوں ہی کہہ گئے ہوں گے دل سے کب کہی ہوگی پھر بھی ہم پشیما ہیں تم معاف کر دینا الودہ گلبدنوں حسن کے ترہداروں الودہ گلشن کے نو بہار نزداروں آج ساری تلخی کو دل سے اپنے دھو ڈالو آج سارے شکووں کو غرق ایک جام کر ڈالو اتنے آفتاب ابرے آنکھ سے ملاو آنکھ جام سے لڑاؤ جام دل سے دل کو ٹکراؤ آج آخری شبہ صبح آگے جانا ہے سوہ ترہ کے احساس دل کو آگے دل جاہ خالدین و حضرات بہت سے مقام شعراء کے لیے بھی فرمائش ہے اور انشاءاللہ ہوں انہیں بھی دعوت و سخون دیں گے لیکن کیونکہ مہمان ہوں کو ہم نے بلائی ہے بہت دور سے تشریف لائے ہیں اب آپ جانیں اور مہمان جانیں اور میں آپ کے سفور کرتا ہوں جناب افتخار عارف صاحب کو میں اپنے حصے سے زیادہ کا وقت لے چکا ہوں تو چندشیہ سنا کے اور وہ تو آپ کا خیال ہے حصہ بقدر جستہ کے خائل ہیں خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے گھر کی وحشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں گھر کی وحشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارور کر دے کسی اہل حضر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے کسی اہل حضر کی بدعا ہے کہ خودسری کا قصور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں کسی اہلِ حجر کی بدعا ہے کہ خودتری کا قطور ہے یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہ عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا وہ عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا مگر ایک لکیر لہو کی ایسی کھچی کے نور ہی نہیں عجیب رات تھی سارے شہر میں ایک چراغ نہیں جلا مگر ایک لکیر لہو کی ایسی کھچی کے نور ہی نور ہے عجیب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں عجیب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خواب ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خواب ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خواب ڈال گیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خواب ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رعونت پہ خواب ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہرے میں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں جو ہم سے مل کے بچھا جائے وہ ہمارا نہیں جو ہم سے مل کے بچھا جائے وہ ہمارا نہیں بس ایک شام اسے آواز دی تھی ہجر کی شام بس ایک شام اسے آواز ہی تھی ہجر کی شام پھر اس کے بعد اسے عمر بھر پکارا نہیں بس ایک شام اسے آواز ہی تھی ہجر کی شام پھر اس کے بعد اسے عمر بھر پکارا نہیں ابھی سے برف علجنے لگی ہے باروں سے ابھی سے برف علجنے لگی ہے باروں سے ابھی تو قرضِ مہو سال بھی اتارا نہیں ابھی سے برف علجنے لگی ہے باروں سے ابھی تو قرضِ مہو سال بھی اتارا نہیں ہوا کچھ ایسی چلی ہے ہوا کچھ ایسی چلی ہے کہ تیرے وحشی کو ہوا کچھ ایسی چلی ہے کہ تیرے وحشی کو مزاج پرسیے بعد سبا گوارا نہیں اور جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا اور سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت کسی کو ہم نے مدد کے لیے اتارا اور کہاں بھاگ رہے ہیں بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے باروہ کھلاری ہے نظرم شاہد خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بہاتے ہیں میں الگ تھلگ سب سے بارویں کھلاری کو ہود کرتا رہتا ہوں باروہ کھلاری بھی کیا اجب کھلاری ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مچتا رہتا ہے داد پرسی رہتی ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمت نہیں ایک جملے خوشکن ایک نارے تحتین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاریوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے ایک جملے خوشکن ایک نارے تحتین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاریوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے پر یہ کم ہی ہوتا ہے پر یہ کم ہی ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاری کا عمر بھر کا رشتہ ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے چھلاری کا عمر بھر کا رشتہ ہے عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے آخری وسل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے تم بھی اتخار عارف بارویں چھلاری ہو تم بھی اتخار عارف بارویں چھلاری ہو انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحی کا جس میں سانحہ ہو جائے جس میں حادثہ ہو جائے تم بھی اتخار عارف تم بھی ڈوب جاؤ گے تم بھی ٹوٹ جاؤ میں افتخار صاحب پھر تشریف لائیں گے اور آپ کی تمام فرمائشیں اور ہماری درخواستیں انشاءاللہ پوری کریں گے تو اس محلت میں میں پھر درخواست کر رہا ہوں عدب وحسرام کے ساتھ جناب قاسم پیرزادہ صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اب نہ وقت کی شرط ہے اور نہ فرمائشوں کی خضرات پچھلے بہت سے برسوں میں ایک چیز جس کی مشک ہمیں خوب ہو گئی ہے وہ ہے قتل ہو جانا ایک بار میں نے کہا کہ مسلسل قتل ہونے میں بھی ایک وقفہ ضروری ہے مسلسل قتل ہونے میں بھی ایک وقفہ ضروری ہے سر مقتل ہمیں کو پھر پکارا جا رہا ہے کیوں مگر اس کے جواب میں پکار ہی آئی کوئی اور جواب نہیں تھا میں نے غزل لکھلی پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تنہا مجھی کو قتل ہونا ہے پکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تنہا مجھی کو قتل ہونا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ در حلقہ سمٹتا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ در حلقہ سمٹتا ہے کہ اب اس شہرِ دل کی روشنی کو قتل ہونا ہے غبارِ تیرگی یوں حلقہ در حلقہ سمٹتا ہے کہ اب اس شہرِ دل کی روشنی کو قتل ہونا ہے امید ایک دھونڈ ہی لیتے تھے اس دل کے خرابے میں امید ایک دھونڈ ہی لیتے تھے اس دل کے خرابے میں سو اب یوں ہے کہ اس امید ہی کو قتل ہونا ہے اور ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں امید اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں ہے کمبو ہے یاراں اور سب ہی کو قتل ہونا ابھی اے دست قاتل شل نہ ہو جانا کے مقتل میں ہے کمبو ہے یاراں اور سب ہی کو قتل ہونا ہے اور فضائے درد مندی اب بہت کھلتی ہے قاتل کو سو اب یہ فیصلہ ہے دوستی کو قتل ہونا ہے اور dzہہہہ درد مندی اب بہت کھلتی ہے قاتل کو سو اب یہ فیصلہ ہے دوستی کو قتل ہونا ہے اور نگہداری کا اب دستور ہی کچھ اور ہے یاراں۔ نگہ داری کا اب دستور ہی کچھ اور ہے یعنی فغا آمادہ ہو جو بھی اسی کو قتل ہونا ہے نگہ داری کا اب دستور ہی کچھ اور ہے یعنی فغا آمادہ ہو جو بھی اسی کو قتل ہونا ہے اور ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ سو اس کی یہ سزا اس خواب ہی کو قتل ہونا ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا ہمارا خواب آئندہ سو اس کی یہ سزا اس خواب ہی کو قتل ہونا ہے اور آخری سے اعتماد فرمائیے کہ سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو قتل ہونا ہے سر مقتل کسے زندہ کیا جائے یہاں آپ تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو قتل ہونا ہے کوکارا جا رہا ہے پھر کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ اب تن حاملی کو قتل ہونا ہے کوئی نظم ایک نظم یا ایک ترنم سے پہلے پڑیے پھر نظم سو چلتا ہوں کہ کسی کو قتل ہونا ہے سو چلتا ہوں کہ کسی کو ایک نظم حرف تسلیو شکے اب مجھے کیا فریب دے حرف تسلیو شکے اب مجھے کیا فریب دے اے میرے غم گسار آج کوئی نیا فریب دے اے میرے غم گسار آج کوئی نیا فریب دے زہر بھری ہو آب جو آگ لگا ہوا میں تو زہر بھری ہو آب جو آگ لگا ہوا میں تو آب و ہوا کے نام پر کوئی بڑا فریب دے کوئی بڑا فریب دے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے مانی و حرف آج سب تیری مثال ہو گئے وعدہ کشے وصال کو حرف وفا فریب دے مانی وعدہ کشے وصال کو حرف وفا فریب دے بخش بے زندگی کا خواب دیدے بے سکون کو سادہ دلوں کو اب یہی خواب دکھا فریب دے سادہ دنوں کو اب یہی خواب دکھا فریب دے کیا ہو فضاء شہر دل جب ہو یہ حال مستقل گنچ و گل فریب دے باد سبا فریب دے گنچ و گل کیا ہو فضاء شہر دل جب ہو یہ حال مستقل گنچ و گل فریب دے باد سبا فریب دے دیکھئے مانگتے ہیں کیا عرصہ خیر یا قضا دیکھئے مانگتے ہیں کیا عرصہ خیر یا قضا ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں رسم دعا فریب دے ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں رسم دعا فریب دے یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ سرخیے رنگ قوا فریب دے یہ تیرے زخم خردہ سب سادہ نظر تو ہیں مگر اتنے نہیں کہ سرخیے رنگ قوا فریب دے اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوق کا سفر اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوق کا سفر یہ تیرے زخم خردہ سب اتنا طویل تو نہ تھا منزل شوق کا سفر اتنا نکار ماں کو اب گردش پا فریب دے حرف تسلیو شکے اب مجھے کیا فریب دے اے میرے غم گثار آج کوئی نیا فریب دے آج پہلے ایک نظر سنا دیں ایک نظر ایک نظر ایک نظر انوان ہے اس کا موسم میرے دل کے ایک نظر اگر آپ نے سنی ہو میں کوئی اور پیش سکتا ہوں نہیں دوبارہ سنیں گے آپ سنائیے یاد نہیں بہت چیز میرے گھر کے آنگن میں تو جانے پہچانے سب موسم اپنے وقت پہ آجاتے ہیں واہ واہ میرے گھر کے آنگن میں تو جانے پہچانے سب موسم وہ اس کا موسم اپنے وقت پہ آجاتے ہیں موسمِ گل میں صرح گلاب اور قیلہ گیند موسمِ گل میں صرح گلاب اور قیلہ گیند اجھلا بھیلا گوری چمیلی چمپا اور قل ہے داو دین موسمِ گل میں صرح گلاب اور پیلا گیند اجھلا بیلا گوری چمیلی چمپا اور گلے داؤدی کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں پھر موسم کا روٹ لیتا ہے یک بستہ بے مہر ہوا جب رکھ سے زمستہ کا آغاز کیا کرتی ہے سارا آغن زرد شکستہ جہاں پتوں سے بھر جاتا ہے پھر موسم کا روٹ لیتا ہے یک بستہ بے مہر ہوا جب رکھ سے زمستہ کا آغاز کیا کرتی ہے سارا آغن زرد شکستہ جہاں پتوں سے بھر جاتا ہے اور میرے دل کے آغن میں بھی میرے دل کے آغن میں بھی یہ جانے پہچانے موسم آتے اور جاتے رہتے ہیں میرے دل کے آغن میں بھی یہ جانے پہچانے موسم آتے اور جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک بات عجب ہے لیکن یہ ایک بات عجب ہے کشتے دل میں جتنی قسموں کے بھی پھول کھلا کرتے ہیں سارے سرخ ہوا کرتے ہیں لیکن یہ ایک بات عجب ہے لیکن یہ ایک بات عجب ہے کشتے دل میں جتنی قسموں کے بھی پھول کھلا کرتے ہیں سارے سرخ ہوا کرتے ہیں اور پجھڑ میں یک بستہ بے مہر ہوا جب رق سے زمستان کا آغاز کیا کرتی ہے شاکھوں سے گرنے والے پتے بھی سب دھوا کرتے ہیں وہ بغیر سنائے آپ کو جانے نہیں دیں گا مکمل نہیں ہوگا میں پیش کر دیکھوں خون سے جب جلا دیا خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا خون سے جب جلا دیا ایک دیا بجھا ہوا پھر مجھے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا پھر مجھے دے دیا گیا اپنے تو اہید شوق کے مرحل سب عجیب تھے اپنے تو اہید شوق کے مرحل سب عجیب تھے ہم کو ویسال سا لگا ایک دیا بجھا ہوا ہم کو ویسال سا لگا ایک ہی داستان شب ایک ہی سلسلا تو ہے ایک ہی داستان شب ایک ہی سلسلا تو ہے ایک دیا جلا ہوا ایک دیا بجھا ہوا ایک ہی داستان شب ایک ہی سلسلا تو ہے ایک دیا جلا ہوا ایک دیا جلا ہوا